موسیقی 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 کہ آج اس طریقے سے کیابنٹ کی طرف سے بھی ایک فیصلہ آیا جہاں پر ایم ایس پی کو بڑھائے جانے کی بات کی گئی ہے کافی سمیں کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے پردھان منتری جی کا سنگلپ ہے کہ دوہزار بائیس تک کسانوں کی آئے کو دگنا کرنا تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس پر آج کی سرکار کام کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے پور میں اگر اتنی گمبیرتہ سے ان وشو پر کام کیا جاتا تو کہیں نہ کہیں استدھی بہتر ہوتی بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تمام نرنے لینے سے رات و رات کسانوں کی حالت میں صدہار آ جائے گا استدھی بہتر ہوگی بڑھ ایک ایماندار پریاس آج کی سرکار اور ہمارے آج کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس سے آنے والے سمیں میں اس کے سکاراتمک پرینام ضرور دیکھنے کو ملیں گا اگلا سوال میرا بیہار کی راج نیتی کو لے کر کے ہے لوگ جنگ سکتی پارٹی ایک دلیتوں کی پرو مائنورٹی پارٹی گئی جاتی ہے تو نوڈ بندی جی ایس ٹی دلیتوں پر حملہ ان طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے بعد نتیش کمار کا آر جی ڈی سے کے ساتھ توڑ کر بی جے پی کے ساتھ آنا تو ان سب کے بعد انڈیے بیہار میں کہاں پر دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں انڈیے پوری مضبوطی سے کہیں انڈیے میں کسی طریقے کا کوئی بھی اور اس کو پوری گمبیرتہ سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی بخراو نہیں ہے دوہزار چودہ میں انڈیے جتنا مضبوط تھا آج اس سے زیادہ مضبوط دوہزار انیس کے چناؤں میں انڈیے بیہار میں ہے دوہزار چودہ میں نتیش جی ہمارے ساتھ نہیں تھے آج کی تاریخ میں نتیش جی کی پارٹی جنتہ دل یونائٹڈ ہمارے گڑ بندن کا حصہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے لوگ جن شکتی پارٹی مضبوطی سے ہم لوگ اس گڑ بندن کے ساتھ ہے راشتی ہے لوگ سمتہ پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تو دوہزار انیس کے چناؤں کی بات کرو جتنے آپ نے وشیرز دوران گناہ ایک نوڑ بندی سے لے کر جی ایسٹی تک ہو تمام ان ان نرنوں کا کہیں نہ کہیں ایک سکاراتمک پرینام ہم لوگ کو دوہزار انیس میں دیکھنے کو ملے گا دیفنیٹلی ان چیزوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں تھوڑے سے ایشوز ضرور ہوئے تھے جب نوڑ بندی کی گئی تھی جنتہ کو کچھ سمیں تک پریشانی جھیل نہیں پڑی بھر ہم سب نے دیکھا کی کتنے سکاراتمک طریقے سے جنتہ نے اس وقت ان تمام سمسیاؤں کو سوکارا جی ایسٹی کی بھی اگر بات کر رہے تو نیرن تر کے اندر سرکار تدپر ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی بھی خامی ہے تو اس میں ہم لوگ سنشودن کر رہے ہیں رہے رہے کہ جو بھی ایشوز ویپاری ورک کے دوارہ یا کسی کے بھی دوارہ سامنے آ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ کے دوارہ اس میں صدار کیے جارہے ہیں تو غطبہ آج کی سرکار کا ہمارا لکشہ یہ ہے کہ آنے والے سمیں میں دیش کی آرتک ستیتی کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے اسی کو لے کر یہ تمام فیصلے لیے گئے ہیں جس کا مجھے لگتا ہے کہ سکاراتمک پرینام 2019 لوگ سبا کے چناؤں میں بھی دیکھنے کو ملے گا حال ہی میں بیہار میں وہ چناؤں انڈی اے کے لیے کافی اچھے نہیں رہے ہیں کہیں نہ کہیں آر جی ڈی کو اس کا ایک فائدہ مل رہا ہے تو کیا ایسا لگ رہا کہا جا سکتا ہے کہ بیہار میں ایک آر جی ڈی کی ایک لہر بن رہی ہے مسلم اور یادف کا جو سمی کرن جس کو لے کر لالو جی نے پندرہ سال راج کیا وہ پھر سے آنے والا ہے دیکھیں پھر سے اگر ایسا کوئی سمیں آتا ہے تو نبے کا دشک مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے ہر بیہاری یوہ کے دماغ میں وہ دہشت کے طور پر ہے نبے کا وہ دشک ایک ایسا دور تھا جہاں پر ہتیاں ڈکیتی لوٹ مار بلاتکار تمام طریقے کے اپراد چرم سیما پرتا ہے اپرادی کھلے عام ان کو شئے ملتی تھی سرکار کے دوارہ اور اس میں کہیں نہ کہیں مجھے کہنے میں کہیں کوئی اتشکتی نہیں ہے کہ راجت اور راجت کے نیتاؤں نے سب سے زیادہ اپراد کو نبے کے دشک میں بڑھاوا دیا تو اگر کہیں اس طریقے کی پرستی دوبارہ بنتی ہے جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بیچ میں کوئی سمیں گلے جب مہاگڑ بندن کی سرکار بنی تو پناہ اسی طریقے کا بہے کا محول بیہار میں دیکھنے کو ملا بہرحال میں اس بات سے کا سمرتن نہیں کروں گا کہ کوئی آر جیڈی کی لہر ہے کچھ چناؤں میں ضرور ہم لوگ کو نقصان ہوا بہت وہاں کی پرستیتیاں الگ ہیں اگر آپ یو پی بیہار کے چناؤں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جاتی سمی کرن دکھ ہوتا مجھے کہتے ہوئے بہت حقیقت ہے پرستیتیاں یہی ہیں کہ یہ دو راجت ایسے ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا کہیں نہ کہیں پیچھے ہو جاتا ہے اور جاتی سمی کرن زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں کاسٹ پولٹیکس زیادہ حاوی ہو جاتی ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں جادی کے ادھار پر مدان کو پراتمکتہ دیتے ہیں جو کی غلط ہے مجھے لگتا ہے کہ جو نیتا ہے یا جو دل آپ کے لئے کام کرتا ہے اس کو پراتمکتہ دلنی چاہیے جو ایجنڈا آپ کے ڈیولپمنٹ کو لے کے سیٹ کرے اس کو پراتمکتہ ملنی چاہیے بحرال مجھے لگتا ہے کہ دوہزار انیس کے چناؤں محول الگ ہوگا دوہزار چودہ کی طرح دیش کا جب آپ پراتمکتہ چننے کے لئے جب وہ چناؤں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی پسند آج کی تاریخ میں بھی ہمارے آج کے پراتمکتہ نارینڈر موڈی ہی دوہزار انیس کے چناؤں میں ہوں گے اور وپکش کو کہیں نہ کہیں ایک خامیازہ اس بات کا بھی بھوگتنا پڑے گا کیونکہ کوئی چہرہ اُبھر کر سامنے نہیں آ پائے گا وپکش ایک جھٹا کی بات کرتا ہے پر کہیں نہ کہیں وہ بھرہم ہے جہاں ایک منچ پر آپ کو ایک درزن سے زیادہ پردان منتری کے دعویدار دیکھتے ہیں جہاں پر ممتاب انرجی خود ایک اپنی دعویداری پیش کرتی رہی ہے مہیا وطی اپنی دعویداری پیش کرتی رہی ہے تیلگو دیشم کے چندربابو نائیڈو وہ خود ہمیشہ اپنے آپ کو پردان منتری کا دعویدار سمجھتے رہے ہیں تو جب آپ کو ایک منچ پر ایک درزن سے زیادہ پردان منتری کے دعویدار دیکھتے ہیں تو ایسے میں کسی ایک نیتا کا چہرہ چننا مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمجھ ہوگا اس بات کا بھی خامیازہ وپکش کو دیکھنے کو ملے گا بہرحال 2019 کے پریناموں کے بعد پونہ انڈیا کی سرکار بنے گی اور ہمارے آج کے پردان منتری پونہ پردان منتری بنیں گے بیہار میں مہا گڑ بندن کا بہت تیدی سے سمی کرن بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور افواہ یہاں تک ہے کہ نتیش کمار پھر سے گڑ بندن میں مہا گڑ بندن میں آنے والے ہیں دیکھیں کیا میں نہ جدیو کا پروکتہ ہوں نہ میں کسی پارٹی کے بہاب پر کچھ کہہ سکتا ہوں بہت ہاں آج ہی تاریخ میں جو پرستیتیاں ہیں وشواز ہیں مجھے کہ نتیشی مضبوطی کے ساتھ ہمارے گڑ بندن کے ساتھ ہے ان کی پارٹی مضبوطی کے ساتھ ہمارے انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہے اس دوران بھی کئی کانگریس کے نتاؤں کے کچھ ایسے وقت پر آئے ہیں جو کہ راجت کے نتاؤں کے بیان سے ساجہ نہیں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمیے میں یہ دوریاں وپکشی دلوں میں اور مہا گڑ بندن کے دلوں میں دیکھنے کو ملیں گی اور جہاں تک رہی بات انڈیا کی میں بار بار اس بات کو دہر آ رہا ہوں کہ انڈیا ایک جوٹ ہے اور اسی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ انیس کا چناؤ لڑیں گے بارہ جولائی کو امیت شاہ بیہار کے دورے پر ہوں گے دوہزار انیس چناؤں کے تیاری کو لے کر تو اس دوران ال جی پی کا کیا ایجنڈہ رہے گا کس طرح کی چیزوں اس میں ڈسکس کرنے کی امید ہیں دیکھیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادیش ان کا ایک اپنا کارکرم ندارت ہے وہ ویبین راجیوں میں جا رہے ہیں اور ان کی جو ایک یوجنا چل رہی ہے سمرتن کو لے کر اس کے تحت وہ تمام دلوں کے نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو اسی ایک نام میں مجھے لگتا ہے شاید ان کا بیہار کا دورہ ہے وہاں پر بھی جا کر شاید وہ ویبین راجنیتک دلوں ان کے نیتاؤں سے شاید ان کی ملاقات ہوگی ہے ان کے پارٹی کے اور کارکرم ہوں گے اس کی مجھے بہت زیادہ وستر جانکاری نہیں ہے پر جیسا میں نے کہا کہ لوگ جن سکتی پارٹی پوری امانداری کے ساتھ ہم لوگ گڑ بندن کے ساتھ ہیں تو کیا سیٹ اس بار بندنے کے کچھ چانسز ہیں مجھے لگتا ہے بہت جلدی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ٹپنی کرنا چناؤں میں ابھی سمیں ہے اور اتیاز گوا رہے گی یہ تمام سیٹو سیٹ شیئرنگ سیٹو کا چین یہ تمام وشہ چناؤں کے آس پاس ہی موٹا موٹی تیہ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اور ابھی جب تک گڑ بندن کے بھیتر ہی اس بارے میں کوئی باچیت نہ ہو تو ساروجنک اس پر ٹپنی کرنا اچھت بھی نہیں رہے گا تو مجھے لگتا ہے چناؤں آتے آتے تک ساری استثیتی سپشٹ ہو جائے گی آپ پہلی بار سانسد بنے جمعوی سے جو کہ بہت ہی ڈیولپ ایریا نہیں ہے تو اگر کہا جائے کہ پچھلے چار سالوں میں آپ کے کاریوں کا ریپورٹ کارڈ اگر جنتا مانگے تو آپ کیا پیش کرنے گی دیکھئے جب دو ہزار چودہ میں مجھے پہلی بار یہ صوبہ آگیاں ملا جمعوی لوگ صوبہ کا پردیندت کو کرنے کا تو اس وقت کئی ایسی چنواتی ہیں تھی جیسے آپ نے خود کہا کہ جمعوی بہت زیادہ وقصت جلوں میں سے نہیں ہے اور جمعوی لوگ صوبہ کی اگر میں بات کروں تو بیہار کے سب سے پچھڑے جلوں میں سے جمعوی جلہ مانا جاتا ہے ابھی تک وہاں پر مول بھوط ضرورتوں کا ابحاف ہے سڑک بشلی پانی کے اگر آپ بات کریں تو تمام ان چیزوں کے ابحاف سے جمعوی ایک لمبے سمجھ سے جوستا رہا ہے جب مجھے یہ ذمہ داری ملی اس وقت میرے لئے ضروری تھا کہ میں جمعوی کے چوموں کی وقاص کی بات کروں اگر میں ایک راستہ تیہ کروں تو اس کے لئے سنبھاؤ نہیں ہوگا جمعوی کا وقاص کرنا تو میں نے بھی ویبن چھیتروں میں پریاس کیا کہ جمعوی کا وقاص ہو سانسا ندی کے مادیم سے تمام مول بھوط ضرورتوں کا جو ابحاف جمعوی ابھی تک جھیل رہا تھا اس کو پورا کرنے کا میں نے پریاس کیا بجلی جو سب سے بڑی سمجھ سے ہمارے چھیتر میں رہی جو سب سے بڑا وہاں پہ جسا میں نے کہا کہ ویدیدی کرن ایک سب سے بڑی سمجھ سے تھی وہاں پر لگ بگ ہزار سے زیادہ ایسے گاؤں تھے جو ویدیدی کرن سے ونچت تھے آج مجھے لگتا اس کی سنکھیا محض نبے پچانوے کے آس پاس رہ گئے ہو مجھے لگتا ہے اکٹوبر نومبر آتے آتے تک اس کو بھی ہم لوگ پورا کر لیں گے سانسر ندی کے مادیم سے کئی ایسی یوجنہ ہیں بھلے وہ ویوا بوان ہو سامدائک بوان ہو چاپا کل ہو بجلی پانی جو بھی ایسی مولبو سمجھے ہیں اس کو تو میں نے پورا کرنے کا پریاس کیا ساتھی میں میں خود سکشت ہوں اور سکشا سے میرا لگاو ہے میرے لئے بہت بڑے اشری کا وشے تھا کہ ان پچیس سال لوگیں جمہوی کو جلا بنے وہ ایک بھی کیندرے ویڈیالے ہمارے جلے میں نہیں تھا پہلا کیندرے ویڈیالے جمہوی کو کھلوانے میں میں سفل رہا اس بات کی مجھے خوشی ہے میڈیکل کالیج بیہار کے لئے پانچ میڈیکل کالیج کیندرہ اور راجی سرکار کی یوجنہ کے تحت ندارت کیے گئے ہیں جو کہ پانچ جلوں میں کھلنے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس میں سے ایک جلا جمہوی کو چنا گیا جمہوی میں یہ میڈیکل کالیج کھلنے جا رہا ہے یہ ایک بڑی اپلبدی میں مانتا ہوں جمہوی کے لئے ہے ساتھی میں یوہ جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتے ہیں کوئی ایک انڈور سٹیڈیم کی ویوستہ وہاں پر نہیں تھی جمہوی میں پہلا ایک انڈور سٹیڈیم وہاں پر کھلنے جا رہا ہے اس کو میں ایک بڑی اپلبدی مانتا ہوں جمہوی کے یوہوں کے لئے کنیکٹیویٹی ایک بہت بڑا مادہم ہوتا ہے کسی بھی جگہ کے وکاس کھلے جمہوی کے ریلوے سٹیشن کی جو جر جر حالت تھی اس ریلوے سٹیشن کو موڈل سٹیشن کے انترگت دلوانہ اور اس میں پچھلے بجٹ میں اس کے لئے لگ بگ چھے کروڑ روپے کی راشی ہم لوگ آونٹت کروا پائے اور جس پہ نرمان کارے چل رہا ہے پوری تکنیکی کرن سے لیس ہوگا یہ نیا جمہوی کا ریلوے سٹیشن تمام سکھ سویداؤں سے لیس ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ ایسی اپلپدیاں ہیں جمہوی کو لے کر جو میں پچھلے چار سالوں میں کرا پایا ایک سال کا کارے کال اور باقی ہے پر مجھے وشواث ہے کہ ان ایک سالوں میں بھی باقی کی جتنی یوجنہ ہیں اس کو بھی دھراتل پر کئی اور ایسی سچائی سے جڑوی یوجنہ ہے برنار جلاشہ یوجنہ ہے جس کے لئے میں بہت تتپرتہ سے لگا ہوا ہوں ایک بڑی یوجنہ ہے کئی ہزار کروڑوں کی وہ یوجنہ ہے بہت مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس کا بھی محلاب جمہوی کو دلا پاؤں گا چکئی ایک ایسی ویدان سبا ہے جو کی مکہ دھارہ سے ایک دم کٹی ہوئی تھی اور نقسلوات سے بہت زیادہ پرواہ تھی اس کو ایک بڑی ریل لائن سے جوڑنے کی ایک یوجنہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے کارے کال میں اس سال کے آخر راتے آتے تک اس کو بھی میں پورا کرا پاؤں گا تو یہ کچھ چھوٹی بڑی ایسی یوجنہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جمہوی جب ایک وکست جمہوی کے ہم بات کریں گے تو اس کے دھراتل پہ یہ یوجنہ ہے دیکھنے کو ملیں گے میں اس کے لئے ضرور آپ کو کمرچولیٹ کروں گا جتنی چیزیں آپ نے کہیں میرا آخری کوشن اور ویشہ سے تھوڑا سا ہٹ کے کہ آپ نے خود اپنی شروعات جو ہے وہ فلموں سے کی آپ فلم سے راج نیتی میں آئے اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ تیج پرتاب جلالو کے سپتر ہیں شاہب صاحب زادے ہیں وہ فلموں میں جو ہے پردہ پن کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہوگا ان کے لئے نہیں نہیں یہ وکتیگت چوائز ہے جب میں فلموں میں کیا تھا وہ بھی میرا ایک وکتیگت نرنے تھا اور اس کے بعد جب وہاں پہ کمفورٹیبل اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا تھا راج نیتی میں آنا یہ بھی میرا وکتیگت نرنے رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ چوائز ہر ایک انڈیویزول کی ہوتی ہے تیج میرے چھوٹے بھائی کے سمان ہے جس بھی چیتر میں جائیں راج نیتی میں بھی جب وہ گئے اس وقت بھی میرے ان کو ڈیر ساری شب کامناہ دیں اس شیتر میں بھی اگر وہ جاتے ہیں اچھا کام کریں امانداری سے کام کریں یہی شب کامناہ دیتا ہوں ٹھیک ٹین نیوز جنونے کے لئے دھنڈباز